بسم اللہ الرحمن الرحیم جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر اللہ حیدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے اسی نے عرص کیا امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے آپ ہی اللہ حیدہ بیٹھ گئے فرمایا ہاں مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھے اور مجھ سے یوں کہا اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں میں نے کہا تو ضرور بتا اس نے کہا ان کے کفن فار دیتی ہوں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں خون سارا چوس لیتی ہوں گوشت کھا لیتی ہوں اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سورینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے جدا جدا کر دیتی ہوں گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں اور یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ظلیل ہے اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے اس کا جوان بہت جلد بوڑا ہو جائے گا اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی مو فیر لیتی ہے ارے بے وکوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں فجائے کہا گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے بڑی بڑی نہریں نکالی بڑے بڑے باگ لگائے اور بہت تھوڑی دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے تھے کہ صحت سے بہتر ہونے میں ان میں نشان پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی قسرت کی وجہ سے قابل رشت تھے باوجود کے مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی مگر پھر بھی خوب کماتے تھے ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور ان کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حل کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حل بنا دیا وہ لوگ دنیا میں اوچھی اوچھی مسریوں پر اوچھے اوچھے فرس اور نرم نرم گتوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے عجیز و آقارب رشتے دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے آواز دیکھ کر پوچھو کی کیا گزر رہی ہے گریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مالدار سے پوچھو کہ ان کے مال نے کیا کام دیا ان کے فقر سے پوچھو کہ ان کے فقر نے کیا نقصان دیا ان کی زبان کا حال تو پوچھ جو بہت چہکی تھی ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی ان کے نرم نرم خالوں کا حال دریاف کر ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہا گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا ان کے رنگ کالے کر دیئے ان کا گوشت کھا دیا ان کے موں پر مٹی ڈال دی ازا کو الگ الگ کر دیا جوڑوں کو توڑ دیا آہ کا ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہو جی حاضر ہو جی کہتے تھے کہا ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے کہا ہے ان کے وہ مال وہ خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے